بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں برغم کڑوی بات اور محمود ظرفکار بھی ناظرین ملک اس وقت بہرانوں پہ نظر آرہا ہے ویسے تو یہ باکستان کے لیے کوئی یہی بات نہیں ہے لیکن اس وقت تین قسم کے بہران نے ملک کو کھیر رکھا ہے ایک تو ملک کا بہشتر علاقہ جس میں خاص طور پر پنجاب شامل ہے یہ زیر آب ہے اور یہاں سہلاب کی تباہکاریاں جاری ہیں اسی طرح ملک کے اندر لوپیسکن ڈیزیز نے جو تواہی حلائی ہے جو برمادی حلائی ہے وہ اس کی داستانیں الگ ہیں جبکہ سیاسی بوران جو ہمیشہ کیسی نکیسی شکل میں مکستان میں چاہی رہتا ہے وہ بھی پورے اروج پر ہے لیکن اس میں سب سے جو احسوسناک رویہ ہے وہ ہمارے حکمرانوں کا ہے ان کو اپنی سیاست کی ضرور فکر ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح پوائنٹ سکورنگ کے ذریعے اپنی سیاسی پوزیشن کو بہتر بنایا جا سکتا ہے تو اس پر وہ قاربان ہے ان کوئی فکر نہیں ہے کہ امام پانی میں بہرے ہیں ان کے کچھے پکے گھراندے دریا برد ہو چکے ہیں اسی طرح فصلے زیر آب آ کر تباہ برباد ہو چکی ہے باغات ان کا نامہ نشان نہیں رہا تو ان کے لیے جس طرح پہلا ریسکیو کا وہ کیسے کیے جائے اور پھر ریلیفور کی طرف کیسے تبجھو دی جائے اس میں ہمیں کوئی مربوط حکمت عملی نظر نہیں آتی بس ایک رٹے رٹائے بیانات ہیں جو ہمیں سننے کو ملتے ہیں وزیراعظم کسی کو حکم دے دیتے ہیں وزیراعظم آ کے چیف سیکٹری کو کہہ دیتے ہیں چیف سیکٹری آ کے کسی اور کی ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں لیکن جس طرح جس دل جمعی کے ساتھ دردمندی کے ساتھ یہ کام ہونا چاہیے وہ ہمیں دور دور تک نظر نہیں آتا یہ اس وقت جو ڈیزاسٹر ہے یہ بہت ہی آپ کہہ لے کہ اس کا لیول بہت بڑا ہے لیکن جو رسپاند ہمیں نظر آنا چاہیے حکومت کی طرف سے اور بالخصوص میں عام معاشرے کا عام لوگوں کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ان کو رسپاند کرنا چاہیے تھا وہ بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں مر رہا دوہزار پانچ کا زلزلہ اس میں جس طرح قوم نے رسپاند کیا جس طرح اپنی بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچیں اس وقت اس جذبے کا دور دور تک کہیں ناموں نشان نہیں ہے اس کی ایک وجہ تو مہنگائی بھی ہو سکتی ہے اور دوسرا میڈیا بھی اس کا ضرور ذمہ دار ہے کیونکہ میڈیا نے اس بہران کی اس طرح کفریج نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھیں ایک ہزار بندہ اس طریفانی سے خورج کر چکا ہے یہ کمی معمولی بات نہیں ہے کلو میٹر سڑکیں وہ پانی میں بے گئی ہیں اسی طرح سیکڑوں پلم صفحہ استی سے مٹ گئے ہیں بلوچستان کا دیگر تین صوبوں سے جو زمینی رابطہ ہے وہ منکتہ ہے اسی طرح کئی اور علاقے ہیں جو جزیرے کی شکل اختیار کر چکے ہیں اب تباہی اور بربادی اور کس کو کہتے ہیں امرجنسی اور کس بلاکہ نام ہے اس سے بڑی امرجنسی اور کیا ہوگی کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے تو یہاں پر جس طرح کی مدد وہ ہونی چاہیے تھی جس طرح کی حلچر ہمیں سوسائیٹی میں نظر آنی چاہیے تھی وہ دور دور تک نظر نہیں آتی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی افسوسناک رویہ ہے دوسری طرف ہماری جو سیاسی چماتے ہیں جس کو بنایا ہے اقتدار کے حصول کے لیے جاتا ہے اچھی بات چلے ایک مقصد ہے آپ اقتدار تک ضرور پہنچیں لیکن بوقت ضرورت کیا ایسا عمر مانے ہیں کہ آپ اس کو فلائی تنظیم میں کنورڈ نہ کر سکیں ایک سیاسی جماعت موجود ہے آپ کے پاس کارکولان ہے پورا سیٹ اپ ہے اگر کہیں بوران آگیا ہے ملک میں مشکلات ہیں عام آدمی اس کے لیے صورتحال مشکل ہو چکی ہے تو یہی سیاسی جماعتیں فلائی تنظیموں کی شکل اختیار کرتے ہوئے ان لوگوں کی مدد کریں کیا وجہ ہے کہ لانگ مارچ کے لیے ہم لاکھوں بندے اکٹھے کر لیتے ہیں چوبیس گھنٹے کے نوٹس پر چلسے ہو جاتے ہیں تو پھر سلابزدگان کی مدد کے لیے یہ جذبہ کہاں مل جاتا ہے اور یہ ایک راست اپورٹ تمام سیاسی جماعتیں اور قائدین اس رویہ کے اس سالی سلطحال کے ذمہ دار ہیں کہ وہ سلابزدگان کی اس طرح مدد نہیں کر پا رہے ہیں جس طرح کے ہونی چاہتے ہیں جس طرح میں نے گزالش کی ہے کہ سب سے پہلے تو ریسکیو ہے اور پھر ریلیف مرک ہے وہ اعلانات ہو رہے ہیں ملنے والوں کو دس لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا گیا ہے لیکن جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے اور جس طرح بہرین لہروں نے اس بار تباہی پھیلائی ہے ماضی میں اس کی نظیر نہیں ملتی اور یہ بڑی الارمنگ صورتحال بھی ہے کیونکہ ان علاقوں میں بھی بارشیں ہو رہی ہیں اور ان علاقوں میں اب سلاب آیا ہوا ہے چند ماہ قبل خوشکسالی سے لوگ مر رہے تھے خوشکسالی کے بعد وہاں جانور مر رہے تھے انسان مر رہے تھے اور اب پانی کی بوتات اور پانی کی وجہ سے انسان مر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ اس کو آپ آسانی کے ساتھ خدای عذاب کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ہمارا اپنا پیدا کرتا ہے یہ معلیاتی جو تبدیلیاں ہیں یہ اس کا شخصانہ ہے یہ ہمیں بہتنا پڑ رہا ہے اور خدا نخواستہ اگر ہم نے اپنے طور طریقے نہ بدلے تو آنے والے سالوں میں یہ اور گمبیر شکل اختیار کرتی جائیں گے تو اس ساری صورتحال سے اگر نبٹنا ہے تو مربوط کوشوں کی ضرورت ہے نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے جو مبالک ہیں دنیا کے جو مبالک ہیں وہ مل کر فیضائی انودی کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں ورنہ اسی طرح یہ بارشیں یہ صلاح یہ قدرتی افتاد یہ توائی پھیلاتے رہیں گے ریکشن قدرت کی طرف سے آنا ہے جب ہم نے قدرتی سسٹم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنی ہے تو پھر اس قسم کے نتائج کے لیے ہمیں تیار رہنا پڑے گا اسی طرح جو حکومتی مشینری ہے چاہے وہ انتظامیہ ہیں چاہے بزراء ہیں مشیر ہیں وزیر اعلیٰ ہیں وزیر اعظم ہیں صدر ہیں جتنے بھی ذمہ دار عودے ہیں وہ فیلڈ میں اگر نہ نکلیں ان لوگوں کی مدد کے لیے نہ پہنچیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی قانونی اور اخلاقی جواز نہیں رہتا کہ وہ پھر صرف مراد سے ہی لطفت دوست ہوتے رہیں بلکہ انہیں اپنے عودوں سے مصطفی ہو جانا چاہیے لیکن کیا کیا جائے یہاں بس اسی قسم کا رویہ ہمیں ہمیشہ دیکھنے کو ملتا ہے اور اس وقت کی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ ایک طرف مہنگائی کی ماری امامتی پھر اس قسم کے بہران آگئے سلاب آگیا لپی سکن ڈیزیز آگئی اور دیگر اور کئی ایسے خطرات وہ لاحق ہیں جس کی وجہ سے عام آدمی مشکل دور سے گزر رہے اور جن علاقوں میں سلاب نہیں ہے وہاں مہنگائی کی ایک نئی اور تازہ لہر نے امام کو بہرانوں میں ڈکیل دی ہے ہم چکواری کا ذکر کر لیتے ہیں کہ جو سبزی اس موسم میں یا عام موسم میں پچاس ساٹھ یا حد سور پہ کلو بگتی تھی اب اس کے لئے ڈبل سے بھی زیادہ آ چکے رہے ہیں اور پیاس کو تو صرف آپ دیکھ سکتے ہیں اسے کھانے کی استطاعت تو اچھے خسخہ سے دل گردے والا ہی کر سکتا ہے وہ ہی اس کو کھا سکتا ہے تو یہ ساری صورتحال ہے کہ ایک طرف براہ راست لوگ اس مشکل صورتحال سے دوچار ہیں اور دوسری طرف جو کچھ حصہ ان کا سحلاب سے محفوظ ہے وہ اس کے اثرات بگد رہے ہیں تو حکمرانہ کو چاہیے کہ وہ اپنے طور طریقوں کو بدلیں اپنے معاملات کو دیکھیں اور خاص طور پر یہ جو ہر آٹھ دس سال بعد پائیں سال بعد اس قسم کا خطرناک سحلاب آتے ہیں اس کے مستقل حل کے لیے کوششیں کریں مستقل حل اس کا ممکن ہے دنیا بھر میں ایسے ڈیم ایسی جگہیں بنائی جاتی ہیں کہ جہاں سحلاب کے ریلے کے ریلے سما جاتے ہیں اور انسانی جانے اس سے محفوظ رہتے ہیں ان ریلوں سے املاک محفوظ رہتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ہر سال دو سال بعد اس قسم کی تباہی کے مناظر ہم دیکھتے ہیں کھرموں کے روپے کا نقصان ہو جاتا ہے جانی اور مال ہی نقصان ہوتا ہے لیکن اس کے حل کے طرف کوئی ایک قدم بھی نہیں مڑاتا تو اب صرف یہ نہیں ہے حکمارانوں کا کام کہ وہ عمام پر صرف حکومت کریں حکم چلائیں مرات سے فندوز ہوں اپنی نسلوں کا اور اپنا مستقبل سوارے بلکہ ریایہ بھی ان کے بچوں جیسی ہیں اس کی فلا و غیبود کی طرف بھی توجہ دیں اور یہ جو قدرتی افعاد آتی ہیں یہ جو قدرتی اس قسم کی جو خطرناک صورتحال ہے اسے نمٹنے کے لیے جب تک صحیح معنوں میں کام نہیں ہوگا اس وقت تک اس قسم کی تباہی کے مناظر ہم دیکھتے رہے ہیں آج کے لیے اتنا اجازت دیجئے اللہ مجھے اللہ موسیقی موسیقی موسیقی